اردو کے سفیر ایک سٹ کتابوں کے مصنف ہیں اور بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ تقی عبدی صاحب پیشے سے ڈاکٹر ہیں لیکن علاج اردو کا کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میر انیس دبیر غالب فیض یا اقبال ان شاعروں پر جو کام ڈاکٹر تقی عبدی نے کیا ہے وہ کئی یونیورسٹیاں مل کر نہیں کر سکتی ہیں تو ناظرین یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج خود ہمارے ساتھ ڈاکٹر تقی عبدی صاحب موجود ہیں اردو کے موجودہ حالت اردو کے موجودہ مسائل یا اردو کے مستقبل میں کیا کچھ امکانات ہیں روزگار کو لے کر اس کی یا اردو کیسے پلے بڑھے گی مستقبل میں اس پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر تقی عبدی صاحب سے تقی عبدی صاحب ای ٹی ویو اردو میں اور خاص ملاقات میں آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں بہت بہت شکریہ جناب ابو حریرہ صاحب آپ نے جیسا سوال کیا ہے کہ وہ اردو جس کے بارے میں داخ دیلوی نے فرمایا تھا اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داخ ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے وہ اردو جو انیس سو تیرہ میں اردو ترخی بورٹ بنا لیکن آپ نے کہا کہ اردو کی موجودہ صورتحال سو سال بعد اب ہمیں اردو تحفظ بورٹ کی ضرورت ہو رہی ہے تو وہ کیا اسباب تھے کہ اردو جو اسی شہر حیدراباد میں یعنی نسابی طور پر انجینئرنگ ڈاکٹری اور لاکھ کے جو کورسز پروفیشنل تھے ان کو اردو نساب میں پڑھایا گیا تھا وہ اردو جس کے بارے میں جب یہاں پر یونیورسٹی بنی انیس سو اٹھارہ میں تو رابندرناٹ ٹیگور نے ٹیلی گرام کیا تھا جب ان کو دعوت دی گئی تھی کہ آپ تشریف لائیں یہ میرے لئے بہت ہی فخر کی بات ہے کہ آج ایک ایسی یونیورسٹی جو اپنی مادری زبان میں تعلیم دے رہی تو ایسی زبان اتنی رومانی زبان عدبِ عالیہ جس میں موجود ہے آج اردو تحفظ بورٹ کی ضرورت ہو رہی ہے تو بہت امدہ سوال ہے آپ کا کہ کیا وہ مسائل تھے اور کیا اب ہم کر سکتے ہیں جی اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراخ سے بہت آسانی سے تو الزام دوسروں پہ دھرا جا سکتا ہے جب خود اردو والوں نے بے اتنائی اور توجہ نہیں کی یعنی اردو سے اپنی اولاد کو ہمارے اساتیزہ نے یا ہمارے بزرگوں نے اپنے بچوں کو انگریزی میڈیا میں پڑھایا ٹھیک ہے پڑھا سکتے ہیں لیکن گھر پر ان کے لیے کوئی اردو کی تعلیم بھی نہیں رکھی تو اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردو آج کانوں کی زبان من کے رہ گئی ہے اگرچہ کہ اردو یونسکو کے لحاظ سے چار سو میلین افراد آج اردو سمجھ سکتے ہیں یعنی میں اگر کہوں مجھے پانی دو تو چار سو میلین افراد مجھے پانی دیں گے لیکن اردو آج کانوں کی زبان ہو چکی ہے اردو آنکھوں کی زبان نہیں رہی پڑھ نہیں سکتے اردو کو لکھ نہیں سکتے یعنی اسی اردو کی آبیاری نہیں ہو رہی ہے اسی اردو کی آبیاری نہیں ہو رہی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اردو سے نئی نسل کو اردو سے آشنا نہیں کیا گیا اردو کی بنیادی تعلیم نہیں دی گئی اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اردو کا روٹی روزگار سے جو کنیکشن تھا جو تماث تھا وہ کم ہو گیا تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ آج جو 21 سدی ہے گلوبل ویلیج ہے ہر سال کئی زبانیں بولی میں تبدیل ہو رہی ہیں اور ڈسپیئر ہو رہی ہیں یعنی سہنے آپ کے جو ہے موجود سے ختم ہو رہی ہیں لیکن ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ جس زبان میں عدبِ آلیہ ہوتا ہے وہ زبان آپ کے جو ہے زوال پذیر نہیں ہوتا تو اردو عدب میں عدبِ آلیہ ہے غالب ہے میر ہے میر انیس ہیں میر تخیمیر ہیں امدہ ترین آپ کے جو ہے نصار ہمارے پاس موجود ہے بہت بہت وسیع ہے یہ زبان بہت وسیع ہے تو اس زبانے میں اردو جو ہے آپ کے ضروری یہ ہے کہ اردو کیا جو رسم الخط ہے دیکھئے رسم الخط کی حفاظت اردو کے کیونکہ علمِ عروض کا تعلق رسم الخط سے ہے ملفوظ اور مکتوب الفاظ سے ہے تو اردو کی بنیادی تعلیم اردو کو روٹی اور روزگار سے جوڑنا اردو کو ٹیکنالوجی سے جوڑنا اردو کے عملے کے مسائل کو سہل کرنا بہت پرانا مسئلہ ہے بہت پرانا مسئلہ ہے اور اردو کی ریڈرشپ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے عظیم عظیم شورہ کی جو ہے جو اور موجودہ عاصری شورہ کی ہزار آپ کے جو ہے کتابیں فروق نہیں ہوتی ہمارے پاس ریڈرشپ کا فقدان ہے تو ریڈرشپ اردو کی آپ کے وہ کی جائے بعد میں کون آپ کو روکا ہے کہ آپ اپنے شناختی کارٹ کو اردو میں بھی لکھ دیں آپ ایک حصہ آپ کے جو آپ کی دکان کا بورڈ ہے اس کو اردو بھی رکھیں بالکل آپ جو ہیں ایک دوسرے سے جب ملاقات کریں تو توفہ میں ایک اچھے شاعر کی کتاب دیں آپ اردو اغبار پڑھیں آپ اردو ٹی وی پڑھیں ابھی آپ دیکھئے یہ خاص ملاقات اور اس میں اردو ٹی وی جس طریقے سے آپ کے کام کر رہا ہے تو اردو سے جب تک ہم نہیں جڑیں گے اور یہ امید رکھنا کہ کوئی ہمارے نیوالہ ہمارے موں میں رکھے ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے یعنی یعنی ڈاکٹر تقی عبدی صاحب آپ کے کہنے کا صاف صاحب مطلب یہ ہے کہ اردو کی جو حالت ہے اس کے لیے ذمہ دار اردو ہی والے ہیں کچھ بڑی حد تک ذمہ دار اردو والے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسروں نے بڑی آپ کے جو ہے پذیرائی کی ہے لیکن یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر کی حفاظت نہ کریں آپ جب اپنے لٹریچر کو نہ پڑھیں آپ اپنے بچوں کو جب بنیادی تعلیم نہ دیں آپ کے پاس بہترین اس وقت اردو جاننے والے اور اردو خاندان کے ایکسپرٹ ہیں کمپیوٹرز کے تو کیوں وہ سائبر کی کوئی ایسی چیزیں اجاز نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ بھائی بچے جو ہے آج کل رومن میں آپ کے جو ہے ایمیل کر رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے رومن لیٹرز میں اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ سہولت بہت ہے اس میں یعنی اردو میں کرنے میں جو پانچ وقت ٹائم لگتا ہے وہ رومن میں اس کا ایک پانچ وان ایک چوتہ ہی وقت لگتا ہے تو کیوں ہمارے انجینئرز کیوں ہمارے اردو کی فیملی سے اٹیچ ایکسپرٹس ایسی ایسا کوئی آپ کے جو سافٹ ویر اقصان نہیں کرتے تو اردو کو اور ٹیکنالوجی سے جوڑنا اردو کو روٹی اور روزگار سے جوڑنے کا جو حصہ ہے وہ تو صحیح ہے کہ گورنمنٹ آپ کو جو ہے جائدادیں دے گی کہ ٹیچرز بنایا فلاں لیکن اردو کے جو اخبار ہیں اردو کے جو میکزنز ہیں اردو کے جو ٹی بی ہیں اردو کے جو آپ کے کتابت اور کتابیں ہیں ان سب کو آپ جوڑ جائیں تو خود بخود روزگار پیدا ہوگا یعنی آپ کے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو نئی ٹیکنالوجی سے جوڑا جاتا ہے تو شخصی جو دلچسپی وہ بھی لوگوں میں پیدا ہوگی جس کی ایک مثال آپ بھی ہیں پروفیشن آپ کا پیشہ ڈاکٹری ہے ایم بی بی ایس لیکن اس کے بعد آپ اردو کے اتنا قریب آئے یعنی شخصی جو دلچسپی ہے وہ بڑھانی کی زورت ہے دیکھئے زرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخے 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 اردو اردو کی جو شاعری ہے اردو دیکھئے اردو مسلمان نہیں مگر اردو مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان بے شکل میں نے تحقیقی طور پر معلوم کیا تھا کہ قرآن مجید کے سب سے زیادہ ترجمہ اردو میں تھے آٹھ دس سال پرانی میں تحقیق ہے نائنٹی ٹو نائنٹی تری آپ کے جو ہے میں نے تراجم کو شمار کیا تھا اردو میں آپ کے جو ہے نات نگاری جو ہے اپنی جگہ پر آپ کے جو ہے آسمان پر بات کر رہی اردو کا مرسیہ تو جو ہے فارسی اور عربی مرسیہ سے آگے نکل چکا ہے اردو غزل کا جو لچاؤ ہے جو آپ کے جو ہے رس ہے وہ اپنا آپ کے گنجینے مانی کا اس کو سمجھئے تو اردو آپ کے ایک کہکشہ ہے اردو ایک گلدستہ ہے اس میں جو ہے مختلف ملیت اس میں آپ کے دیکھ رہے ہیں رنجدر بیدی بھی شامل ہے اس میں آپ کے نارائن آپ کے جو ہے چکپس بھی شامل ہیں اس میں گلکریس نے بھی جو ہے آپ کے لغت بنائی ہے اس میں اردو کے مسلمان غیر مسلم ہر مذہب سے تعلق کرنے والوں نے دامے درہمے سخنے اردو کی پرستاری اور خدمت کی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اتنا شادہ گلزار جو خوشک ہو رہا ہے اس وقت آبیاری کی ضرورت ہے ٹیکنالوجی سے جوڑنے کی ضرورت ہے اس کو آپ کے جو ہے نئے گلوبل ویلیج کے تخاظوں سے جوڑنے کی ضرورت ہے اس کو بنیادی اب علیف سے امرود بچے کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ امرود میں خود چار آوازیں ہیں امرود آپ فونیٹکس کی ضرورت ہے آواز بتائی جا رہی ہے کہ ایک ہی آواز آ ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بتائی جا رہی ہے ابھی ہم جانتے ہیں کہ کلیفورنیا کے آپ کے جاوید خان نے آپ کے فونیٹکس بتایا اردو کا جس میں ایک ہی آواز ہے تو نئے ٹیکنالوجی سے جوڑنا وہ فونیٹکس میں ہو وہ آپ کے سافٹ ویر میں ہو بہت ضروری ہے وقت کی ضرورت بھی ہے بلکل ظاہر سے بات ہے ڈاکٹر تقیابدی صاحب بڑی خوبصورت اور بڑی تفصیلی بات چیت ہے اردو کے حوالے سے چھوٹا سا یہاں پر بریک ناظرین لیں گے لیکن بریک کے بعد کہیں مجھ جائے کیونکہ بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے تو ڈاکٹر تقیابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور ان سے ہم بات کریں گے کہ آزادی کے بعد یا اب ہندوستان سے نکل کر اردو نئی بستیوں میں پہنچ رہی ہے ان نئی بستیوں میں اردو کے حالت موجودہ وقت میں کیسے آپ دیکھتے ہیں اور وہاں پر اردو کے مستقبل کے امکانات کیا کچھ ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد ناظرین ایک بار پھر آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام خاص ملاقات ناظرین آج خاص ملاقات میں جیسا کہ آپ جان رہے ہمارے ساتھ بہت اہم شخصیت اردو کے سفیر ڈاکٹر تقی عبدی صاحب موجود ہیں اردو کے حوالے سے بہت اہم گفتگو ہو رہی بہت اہم باتیں ہو رہی ہیں ڈاکٹر تقی عبدی صاحب کیونکہ اب اردو زبان صرف ہندوستان کے زبان نہیں رہی آزادی کے بعد سے ہی اردو کا دائرہ وسیع ہوا اور اردو اب امریکہ میں بھی بولی جاتی ہے سمجھ جاتی ہے یورپ میں بھی ہے آسٹریلیا میں بھی یوکے میں بھی اور آپ اس کے ایک بہت بڑے سفیر بھی ہیں اردو کی یہ جو نئی بستیاں ہیں یہاں پر موجودہ میں اگر ہم بات کریں تو اردو کو کیسے آپ دیکھتے ہیں نئی بستیوں میں بہت عمدہ سوال ہے جناب ابو حوریرہ صاحب دیکھئے اردو ایک تحقیق کے مطابق میں نے عرض کیا کہ یونسکو نے چار سو ملیون افراد کے لیے کہا کہ یہ پار سو ملیون افراد اردو سمجھ سکتے ہیں اردو کوئی بیالیس ملکوں میں سمجھی جاتی ہے لیکن دو ملک جو ہیں اردو کے گہوارہ ہیں ایک بھارت اور ایک پاکستان یہ گہوارہ کہتے ہیں یعنی وہ کراچی ہو یا لاہور ہو یا لکنو ہو یا دہلی ہو یا ہیدراباد ہو یہ حیثیتیں آپ کے جو ہے یہاں پر اردو کے عظیم مشاہر اور شورہ وغیرہ آپ کے جو ہے ہمیشہ موجود رہیں لیکن گزشتہ سو اسی سال میں سب سے پہلے بستی آپ کے انگلائن میں لندن میں شام ہوئی اور مجھے اچھا یاد ہے کہ رالف رسل نے نائنٹین سکسٹی میں نائنٹین سکسٹی میں کہا تھا کہ اردو پچاس سال سے زیادہ اردو نئی بستی میں زندہ نہیں رہے گی لیکن ہم جانتے ہیں کہ پچاس نہیں ستر سال بھی گزر گئے رالف رسل کی آپ کے جو ہے پیش گوئی ختم ہوئی اور اردو پنپ رہی ہے آج اردو کی کم از کم سات یا آٹھ نئی بستیاں ہیں جیسے انگلینڈ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس ہے کینیڈا ہے آپ کے گولف کانٹریز ہیں آپ کے مارشیس ہے جیسے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں آسٹریلیا ہے تو اردو اور خود یورپ کے کئی ممالک جیسے اسپین وغیرہ میں بھی تو معلوم یہ ہوا کہ بستے بستے بستی ہے یہاں پر آپ تاجب کریں گے کہ جو شوخ اور جو ذوخ اردو کا ہے یعنی ہم نے جب اردو کانفرنس ٹورنٹوں میں کی تو تین ہزار پانس سو سے زیادہ افراد دو دھائی دن میں ہماری ہوتل میں آتے رہے بیٹھتے رہے جاتے رہے ایسی کوئی کانفرنس اس وقت دہلی یا آپ کے کراچی یہ اللہ حرمہ ممکن نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایک مشاعرے میں پانس سو سات سو لوگوں کو جمع کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمارے پاس صرف ٹورنٹو کی بات کر رہا ہوں میں کہ زیادہ کم سے کم آپ کے جو ہے بارہ چودہ آپ کے جو ہیں وہ ہفتہوار اخبار ہیں میکزینز ہیں چھ ساتھ ٹی وی چینلز ہیں جو بڑے امدہ یوں سمجھئے کہ پروگرام اردو کی خدمت کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے اس لحاظ سے اردو کی جو نئی بستیاں ہیں اس میں اردو ذوخ اور شوخ کی بنا پر پنپ رہی ہیں یہاں ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے تقیب عبدی صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہندوستان زیادہ ٹورنٹو میں ہم نے جوشو خروش دیکھا اردو کو لے کر سوال یہ اڑتا ہے کہ ٹورنٹو کی بات کر لیں یا جو نئی بستیوں کی بات کر رہے ہیں یہاں پر این آر آئیز اور خاص طور سے ہندوستان پاکستان کے لوگ زیادہ رہتے ہیں کیونکہ آپ ایسی محفلوں میں اکثر جاتے رہتے ہیں آسٹریلیا ہو امریکہ ہو یوکے ہو ان محفلوں میں پاکستان اور ہندوستان کے لوگ زیادہ رہتے ہیں یا وہاں کے لوگ بھی اردو سے جڑ رہے ہیں اردو کے نام پر بڑا اچھا سوال کہا وہاں کے لوگ تو آپ کے برائے نمک بھی شاید نہ ہو یہ وہ لوگ ہیں یہ ہے یہی کے لوگ یہ ہے لوگ یہی پر کیونکہ جس چیز سے محرومی ہو جاتی ہے انسان اس کو آپ کے جو ہے خریب ہو جاتا ہے ورنہ گھر کی مرقی دال برابر جو ہے نعمت کا جو ہے پوری طریقے سے استفادہ نہیں ہوتا اور چراختلے اندھیرہ نظر آتا ہے عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہاں کے لوگوں میں جو آپ کے جو زوخ و شوق ہے اور وہاں کے نوجوان جو ٹکنالوجی میں آگے ہیں اگر ہم گہوارے اردو سے جوڑ دیں جیسے ابھی ہم ارز کر رہے تھے کہ اردو کو نئی ٹکنالوجی سے جوڑنا بلکل تو ایک ہاتھ اس طرف سے آگے بڑھے اور ادھر سے ٹکنالوجی بڑھے یعنی اردو کی نئی بستیاں جزیروں کے معنیند ہیں جو خوشک ہو جائیں گی اگر ان کا گہوارے اردو سے رابطہ نہ ہو جیسے آپ جیسے آنکر ہیں آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہ لوگ سکھیں گے اپنے پروگرام آپ کے پروگرام دیکھ کر تو یہ جو یہ جو ارتباطی پل ہے گہوارے اور نئی بستی میں اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ سرپرستی تو آپ کے اکیڈیمک انسٹوٹیشن کو دی جائے اردو کی جو سرپرستی ہے اس کو انجومنیں نہ دیں انجومنوں اور گروپ بنا کر آپ کے علماء کو یہ گروپ جو خود استطاعت نہیں رکھتے اوارڈ دیتے ہیں یہ ایک قسم کی آپ کے شرم آور چیزیں اردو کی انسٹوٹیشن سے جوڑنا چاہیے اردو کو اردو لٹریچر کو اردو کی یونیورسٹیزوں سے اردو کے پروفیسروں سے اردو کے پرستاروں سے جوڑنا بہت ضروری ہے آپ تفریر طور پر مشاعرے کر لیں لیکن ان مشاعروں کی عظمت بڑھ جائے گی اس کی شیریت بڑھ جائے گی تو یہ چیز پہلے شروع ہی ہماری اردو کی نئی بستیوں میں جہاں پر علماء کا فقدان تھا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی بلا آپ کے جو ہے آج اردو ایک کے گہوارے میں آپ کے پھیل چکی ہے تو توجہ اس طرف ضروری ہے کہ اردو کے ایک مسئلے کا یہ چیز ہے حقدار کو حق دیا جائے ان لوگوں کو پوری طریقے سے آپ کے جو ہے اہمیت نہ دی جائے جن میں وہ اردو کی آپ کے جو ہے خدمت کا نجذبہ ہے یعنی آپ کا اشارہ کہیں بیانیاں شائری کی طرف تو نہیں ہے نہیں بیانیاں شائری کے نہیں میرا اشارہ جو ہے اس طرف حدیقے شائری تو کرنا خود تخلیق ہے میں ان گروہوں ان انجمنوں کو آپ کے جو ہے کہہ رہا ہوں جو اس کے حق دار نہیں ہیں کیونکہ نئی اردو بستیوں کی بات ہو رہی ہے اور اکثر ان بستیوں میں آپ کی شرکت ہوتی ہے جو محفلے ہوتی ہیں ان بستیوں میں ان نئی بستیوں کا مستقبل کیسے آپ دیکھتے ہیں نئی بستیوں کا مستقبل آپ کے جو ہے ٹھیک ہے اس صورت میں اگر جو اس وقت جو ارتباطی پول برخرار ہیں بعض یونیورسٹیز سے بعض پڑھے لکھے لوگوں سے بعض امدہ شورہ سے جس کی وجہ سے دیکھئے ہمارے پاس بغیر اردو کے بھی جیا جا سکتا ہے ان ملکوں میں نہیں جا سکتا آپ کو یہاں کہنا پڑے گا رکشے والے کو میاں چار مینہ چلتے ہو اردو وہ کہنا پڑے گا لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی ضرورت نہیں ہم کو نہ روٹی روزکار نہ ہماری زندگی میں کوئی حصہ نہیں ہوگا تو اردو کی نئی بستیوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کو اسٹیبلش ہونے کے لیے گہوار اردو کی جو عظمت ہے اس سے فائدہ اٹھائیں ناظرین بڑی اہم اردو کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے خاص ملاقات میں ایک اور چھوٹا سا بریک لنگ اور بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے تو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور تقی عابدی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہزاروں اور سیکڑوں کی تعداد میں کتابیں تصنیف ہو رہی ہیں خاص طور سے اردو کی لیکن جب اس کے قاری ہی نہیں ہوں گے پڑھنے والے نہیں ہوں گے تو آخر یہ اردو کیسے پھلے پھولے گی اس پر ہم بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد ناظرین ایک بار پھر آپ کا بہت استقبال ہے آپ دیکھ رہے ہیں خاص ملاقات اور خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ بہت اہم شخصیت ڈاکٹر تقی عابدی صاحب موجود ہیں اپنے اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تقی عابدی صاحب نئے قاری کی اردو میں اگر ہم بات کریں اس پر آئیں گے لیکن اس سے پہلے ایک آپ کے حوالے سے ایک سوال میرے ذہن میں اٹھا تھا کہ بھئی اردو سے اتنا شوق اتنی قربت آپ میں کیسے آئی کیونکہ شروع میں ہی میں نے کہا تھا کہ آپ کا جو پروفیشن ہے جو پیشہ ہے ایسے میں لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ بھئی ایک ڈاکٹر ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر اردو کے اتنا قریب کیسے چلا گیا یا کن لوگوں کو آپ نے پڑھا جہاں سے آپ میں اردو کو لے کر شوق پیدا ہوا بہت اچھا سوال آپ نے کیا بلکہ ہماری دکھتی نفس پر ہاتھ رکھا کہ میں جب میں سمجھتا ہوں کہ جس کو پرائمری اسکول کہتے ہیں تو مجھے دو یا تین ایسے چیزیں ملتی تھیں جس میں بچوں کا عدد تھا اور اس میں بچوں کی نظمیں اور کچھ چھوٹے چھوٹے رسالے یہ میرے گھر میں موجود ہوتے تھے اور میں اسے کئی مرتبہ پڑھتا تو بچوں کا جو عدد ہے یہ سیونٹیس کی آپ بات کر رہے ہیں سکسٹیس کی سکسٹیس کی بات کر رہا یہ ارلی یعنی یوں سمجھے کہ ابھی سکسٹی سکسٹی ون سکسٹیٹو کی بات کر رہا یعنی آزادی کے فورا آج کل مشکل سے نظر آتا ہے اگر ہوتا بھی ہے تو وہ گھروں میں والدین آپ کے اس طریقے کے ہم کو چاہیے کہ بچوں کو پہلے تو آپ کے جو ہے اگر خود نہیں پڑھا سکتے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ لیکن تقیابدی سب آئیں گے اس پر لیکن سوال یورتا ہے کہ آزادی کے فوراں بعد سکسٹیس کی جو آپ بات کر رہے ہیں اپنے ہی گھر میں اردو سسک رہی تھی دم توڑ رہی تھی بیگانی ہو رہی تھی اور اس وقت آپ اردو کے قریب آ رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں عرض کیا کہ ایک چھوٹی سی چنگاری آپ کے جو ہے ڈینمائٹ کے جو ہے جو پہاڑ ہوتا ہے اس میں جو ہے آتیش برپا کر سکتی ہے بے شکر تو جب وہ چھوٹا سا رسالہ میرے پاس آتا رہتا تھا تو وہ میرے ہاتھ میں رہتا تھا اور میں اس کو پڑھتا تھا تو مجھے معلوم ہے کہ ایک شیر علامہ کا پہلے تو بنیادی تعلیم کے ساتھ وہ میٹیریل پیش کیا جائے جو وہ سمجھنے کی آپ کے جو ہے خابلیت رکھیں یعنی سہل اور آسان بچوں کی نظمیں بچوں کی چیز تاکہ بچے خود وعدار اور اس طرف رخ کریں میں عرض کرتا ہوں کہ دوسری خواموں میں تو میں نے دیکھا آپ کے متعلقہ کا شوق ہے تو کتابوں کی نکاسی اور وہ تو ہزاروں سے چھپ رہی ہیں لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے نئے خاری پیدا کرنے کے لیے ان کے تحقیق کی جائے ان کا انٹرس کیا ہے اور اس انٹرس کی سہل زبان میں آج کل کے عملہ میں کتابیں لکھی جائیں اگر اردو بھی آپ کے جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے تو اس کو دیوناگری میں رومان لیٹرز میں لکھ کر پڑھا جائے تو خود بخود وہ آپ کے رجوع کریں گے پھر رسم الخط پر رسم الخط اگر کسی کو نہیں آتا ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے دروازے بند ہیں اس کو لکھ کر اس وقت تک جب تک کہ وہ خود آپ کے اس ٹریک پر آ جائیں اس راستے پر چلنے کے تو ریڈرشپ کی ضرورت بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی دکھتی رکھ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر نئے کاری پیدا کیسے کیا جائیں مطلب اس کے اس کے لیے ایسا نہیں کہ تگو دو نہیں ہے یا اس پر کام نہیں ہو رہا ہو رہا ہے پھر بھی جو نتیجہ ہے وہ صفر ہے جب آپ ایک دوسرے کو سوغات دیں پریزنٹ دیں جائیں کسی گھر پر گلدستہ لے جانے کے بجائے یا پستے کا پاکٹ لے جانے کے بجائے میں کہتا ہوں کہ آپ کے جو کہیں کہ میں آ رہا ہوں یہ کتاب میں نے پڑھی ہے اس کو آپ بھی مطالعہ کریں یہ آپ کے لیے لائے ہوں یہ کتاب دے کر تو کتابوں کو توفے میں دیا جائے پھر گفتگو اگر ہو تو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ پانچ چھے لوگ ہیں اس کو مجلسی مطالعہ دیکھیں مطالعہ تین خسم کا ہے ایک مجلسی مطالعہ جس میں ہم اب کر رہے ہیں ایک کتابی مطالعہ ہے ایک آپ کے جو ہے کائنات کا مطالعہ کائنات کا مطالعہ تو آدمی کرتا رہے گا اب آپ کے جو ہے کتابی مطالعہ کے لیے پہلے مجلسی مطالعہ میں آپ کے جو ہے اس چیز کی ضرورت ہے مذاکرہ مذاکرے کی طور پر آپ کے گفتگو کی جائے اور ہمارے پاس کیونکہ دمانہ سکڑ چکا ہے ہماری تہذیب کے مسائل بدل چکے ہیں تو اس وقت آپ کے ٹیل فون کے ذریعے یا آپ کے یہی جو چل رہا ہے آج کے دیجیٹل ورل اس میں آپ کے سوشل میڈیا اس میں دو تین شیئر ہو جائیں اگر وہ کچھ دو تین شیئر کسی بھی لحاظ کے ہوں کہیں تو اس کو ڈیگریٹ نہ کیا جائے بلکہ اس کو ابھارا جائے یعنی آپ کے جو ہے نہیں لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ تقیابدی صاحب ہے وہ روزگار کو لے کر ہے کہ بھئی اردو میں روزگار کے مواقع نہیں ہے اسے اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ کتنی سچائی اس میں کیا واقعی میں اردو سے اردو کو روزگار سے جوڑا نہیں گیا یا اردو میں واقعی میں اتنی قابلیت یا وہ نہیں رہی کہ بھئی روزگار کے مواقع بلکل ہائی نہیں اسے کیسے آپ دیکھتے ہیں دیکھئے یہ اس چیز کو تو آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ انگلیش ڈومینیشن نے پوری زبانوں کو متاثر کیا ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں کیونکہ اگر آپ ایک کمپیوٹر خریدتے ہیں ایک بڑی ٹیکنالوجی خریدتے ہیں تو اس کا جتنے بھی منسکپ ہوتے ہیں وہ پورے آپ کے انگریزی میں آتے ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ کہ صرف آپ کے ٹیکنالوجی یا صرف آپ کے جو ہے بڑیہ جاب زندگی نہیں ہے اردو کے بہت سے جاب ہیں جو ہیڈن ہیں جیسے اگر ہم فرض کیجئے اردو اغبار پڑھنا شروع کر دیں جیسے ہم فرض کیجئے کہ اردو شناختی کارڈ لگانا شروع کریں جیسے ہم فرض کیجئے کہ اردو کی کتابوں کی ریڈرشیپ شروع کر دیں جیسے ہم فرض کر دیں کہ اردو لرن جیسے ٹافل ٹیسٹ ہوتے ہیں فلاں اس طرح کے آپ کے جو چھوٹے چھوٹے مکتب بنانا شروع کریں جیسے ہم فرض کر دیں کہ اردو سافٹ ویئر کو جو ہے آپ کے جو ہے پروڈیوس کرنا شروع کریں اردو کے فونیٹکس پہ گفتگو کرنا شروع کریں بالکل تو آپ دیکھیں گے بہت سے مواقع ہیں بہت سے مواقع ہیں اور جب آپ مواقع پیدا کریں گے جب آپ آپ کے جو ہے زبان کو اس طرف پیس کریں گے تو خود بخود دوسری ہیلپ جو سکڑ چکے ہیں اپنے دامن وہ بھی آ جائیں گے تو اس طرف بڑی کشش ہے کام کرنے کی ضرورت ہے تحقیقی آپ کے جو ہے سیمیناروں کی ضرورت ہے کہ اردو کو کس طریقے سے ایک قسمی صدی کے آپ کے جو ہے اس میں پیش کیا جائے نئی نئی تخلیقاتیں آ رہی ہیں نئی نئی اصناف آ رہے ہیں بلکل آپ کے تو اس پر متعلق کیا جائے نئی چیزوں کو پیش کیا جائے شاعری میں اگر آپ کے جو ہے کلاسیکل غزل میں اگر اروز و خافیہ کی مشکلات ہوں تو آئیے اس طرف پابند اور غیر پابند اور آزاد اور نظم مورا کی طرف رخ کرتے ہیں یا آپ کے کیا کہتے ہیں گلزار کی تروینی کی طرف آپ کے جو ہے رجوع کرتے ہیں تاکہ شاعری بحرحال چل سکے تخلیق بحرحال ہو سکے مقصد اردو کی ترو تازگی اور اردو کا ارتخاہ ہے اور ارتخاہ ندی جو چلتی نکلتی ہے پہاڑوں سے مختلف نشیب و فراز میں اپنے پاٹ بھی بدلتے رہتی ہے اپنی گہرائی بھی بدلتے رہتی ہے اور اپنا فلو بھی بدلتے رہتی ہے اور اپنی آواز بھی بدلتے رہتی ہے زبان کو بھی اسی طرح سے بلکل یعنی کل ملا کر تقیابدی صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو کو لے کر مایوس ہونے کی زورت نہیں ہے اردو چاہے روزگار سے اسے جوڑا جائے یا اس کے مواقع کی بات کلنے بہت مواقع ہیں صرف اس پر کام کرنے کی زورت ہے بہت بہت شکریہ ہمارے پاس وقت تو نہیں بچا بڑی خوبصورت یہ بات چل رہی تھی گفتگو کا دور چل رہا تھا لیکن کیونکہ وقت کی قلت ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر تقیابدی صاحب ہمارے ساتھ ہو جانے کے لیے ہمارے سٹوڈیو میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ تو ناظرین آج خاص ملاقات میں فی الحال اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں پھر کسی اہم شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے بہت بہت شکریہ آدھا آدھا